ام امرود کا پھل درس کو میں میرے اس آسرم میں جنہوں نے میرے کو یہ آسرم دیا درس کو ان کے یہ پہلے ہی امرود کا پیڑ لگاوا تھا اب اس امرود کے پیڑ کے بہت میٹھے امرود لگتے ہیں درس کو درس کو یہاں صبح صبح جبہ پیرہ اوٹ اور توتے آ کر امرود کھاتے ہیں اور درس کو ایک دو امرود ایسے ہیں کہ وہ ہمیسہ ان کو ہی کھا کے جاتے ہیں درس کو اور یہ اس کے امرود درس کو ہمارے پریوار کے سبی سدس سے کھاتے ہیں اور اتنے سوادست اور اتنے ٹیسٹی اور اتنے مٹھے لگتے ہیں درس کو کہ آپ کو کیا بات بتاؤں درس کو میں آج آپ کو امرود کے بارے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے سبی درسک امرود کا سیون کس پرکار کرے کس سمیں کرے تاکہ ان کے سریر کے لیے یہ بہت گنکاری اور مہتو پورن فائدہ کرے درس کو آپ کو کیا کرنا ہے کہ امرود اگر آپ کے گھر میں نہیں کوئی پیڑ نہیں ہے تو آپ مارکیٹ سے پرچیز کر کے لیے آئے مارکیٹ سے خرید کر کے لیے آئے اور امرود کا سیون کس سمیں کرنا ہے درس کو اس بات کو ضرور جہان سے سن لے امرود کا سیون آپ کو آر سے گیارہ کے بیچ میں سیون کرنا ہے آر سے گیارہ کے بیچ میں اگر آپ امرود کا سیون کرتے ہیں اور اگر صوبے آپ کچھ نیک کھا کر سیدھے امرود کا سیون کرتے ہیں سیندہ نمک لگا کر تو درس کو آپ کے پیٹ میں بہت زیادہ فائدہ کرے گا اور آپ کے پیٹ کی ڈائیزیشن سسٹم پاچن تہنٹر کو اچھا کر دیتا ہے درس کو بس امرود کھانے کے ڈیٹھ گھنٹے بعد میں آپ کھانا پینا کر لے درس کو چائے دودھ کچھ بھی نہ پیے صوبے اگر دودھ پی لیا تو پھر امرود نہ کھائے صوبے اگر وہ کوئی چکنا آپ نے لڈو کھا لیا ہے یا حلوہ کھا لیا ہے دودھ لے لیا ہے تو امرود کا سیون نہ کرے درس کو اس بات کا دھیان رکھے کیونکہ درس کو امرود جیسے ہی آپ کے سریر کے اندر جاتا ہے تو یہ آپ کے پاچن تہنٹر میں جا کر پوری گھنٹی کو اٹھاتا ہے اور آپ کے ڈائیجیسن سسٹم کو صحیح کرتا ہے تو آپ امرود کا سیون اس سمیہ جرور کرے درس کو درس کو اگر آپ بارہ بجے کے بعد میں سیام کو ایوننگ اور راتری کی سمیہ اگر امرود کا سیون کرتے ہیں تو آپ کو اس کے ویپریت فائدے ملیں گے یعنی آپ کے سریر کو نقصان کرے گا درس کو اس کے ویپریت کیا ہوگا کہ آپ کا ڈائیجیسن سسٹم خراب ہوگا یا آپ کے سریر کے اندر اورگنوں میں کوئی گڑھڑی اتپن ہو جائے گی درس کو درس کو امرود کی جو پتیاں ہوتی ہیں یہ بھی بہت گنکاری ہوتی ہیں درس کو امرود کی پتیاں دیکھیں درس کو اس کے میرے بچوں نے کیا کیا ان کے جو یہ امرود لگے ہیں ان کے کپڑا باندیا چاکہ توتے زیادہ نہ کھائے کچھ سے ایک تو امرود ہے توتے کھا کے جاتے ہیں درس کو ان کو آرام سے وہ اپنا نازتہ کر کے چلے جاتے ہیں اور جو نیچے کے امرود ہے تو بچوں نے کیا کیا ان کے اوپر کپڑا باندیا تاکہ ان کی سیفٹی ہو گئی ہے پھر میرے بچے کبھی کبھار سوبہ اٹھ کر امرود کھاتے ہیں درس کو دیکھیں درس کو یہ دیکھیں اس طریقے کے امرود لگتے ہیں اور دیکھیں درس کو آرام اور یہ امرود اگر ہم سوبہ کھاتے ہیں تو اتنا ٹیسٹی میٹھا لگتا ہے درس کو اور پیٹ میں اتنی شانتی ملتی ہے درس کو میں درس کو کیا کرتا ہوں سٹرڈے اور سنڈے کو امرود کھاتا ہوں جب بھی میرے سٹرڈے سنڈے آتا ہے تو میں امرود کھاتا ہوں سوبہ اور وہ ہی میرا ٹائم ہے درس کو آر سے دس کے بیچ میں امرود کھاتا ہوں سیندہ نمک لگا کر اور درس کو آپ کھا کر دیکھ لیجئے آپ کا پیٹ سیاندار ہو جائے گا آپ کا ڈائجیشن سسٹم سیاندار ہو جائے گا آپ کا پاچن تنتر سیاندار ہو جائے گا اور پیٹ سے جوڑی ہوئی جتنے بھی سمسیہ ہے وہ دیلے دیلے دور ہو جائے گی درس کو اور درس کو جن کو بھی باوہ سیر کھونی باوہ سیر اگر سکی باوہ سیر اگر مسے سے سمجھے کوئی سمسیہ ہے وہ امرود کا سیون کر لے سردی کی ریتو میں تو ان کی یہ ساری سمسیہ جڑ سے ختم ہو جائے گی درس کو درس کو جب بھی آپ امرود کھائے تو بیجوں کو چاہا کر نہ کھائے بیجوں کو سیدھا ہی نگل لے درس کو اس بات کا دھیان رکھیں اور امرود کو آرام سے چھل کے سہیت کھائے درس کو چھل کا چھل کر نہیں امرود کو دھول لے اگر یہ پیڑ پر ایسا امرود لگا ہے تو داریکٹ لیکن دوستو یہ بات کا دھیان رکھیں جب بھی کوئی آپ فل پروٹ سبجی کا سیون کرتے ہیں گھر کے اندر لگائی ہوئی اگر گھر کے اندر کوئی فل لگاوا ہے تو ایک بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ جیسے سوری بھگوان ہمارے نکلتے ہیں تو سوری بھگوان کے آدھا گھنٹہ نکلنے کے بعد میں ہی فل اور سبجی توڑے درس کو سبجیوں کو سیون کرے تو امرود کا سیون کب کرنا ہے جب سورج بھگوان نکل جائے آدھا گھنٹہ ہو جائے اس کے بعد میں اس امرود کو توڑنا ہے اس کے بعد میں ہی اس کو سیون کرنا ہے درس کو اور اس منسپتی کو سکریہ آدھا کرے کہ یہ منسپتی آپ ہمیں ہمیشہ سوست رکھیں نیروگ رکھیں اسی آسا بہاندہ کے ساتھ یہ امرود توڑ لیں پھر اس امرود کا سیون کریں درس کو آپ کو ہنڈریڈ پرسنٹیج پرنام ملے گا درس کو کسی ڈوکٹر کے پاس کسی ویدے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کسا میرا پیٹ سہی نہیں رہتا ہے میرا ڈائیجیشن سیسٹم سہی نہیں رہتا ہے میرا پاچن تنتر سہی نہیں رہتا ہے آپ کا سب صحیح ہو جائے گا درس کو بس سردیوں میں امرود کا سیون کیجئے اور سمیں کا دھیان رکھئے درس کو سیندہ نمک کا ساتھ سیون کر لیجئے لیکن سمیں کے ویپریت آپ کوئی فل فروٹ سبجی کا سیون نہ کریں اگر کرتے ہیں تو اس کا پرنام آپ کو بگتنا پڑے گا آپ کی سریر کو بگتنا پڑے گا آپ کو کئی بیماریوں سے روگ گرشت ہونا پڑے گا درس کو اگر یہ ویڈیو ہمارا اچھا لگے ضرور لائک کریں سیر کریں سبکرائب کریں دھنیواد